بات کریں صاحب وال واقعہ کی تو صاحب وال واقعہ میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جی آئی ٹی نے زیشان کے زیر استعمال گاڑی بارے اہم شواہد حاصل کر لیے ہیں زیشان کے زیر استعمال گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے عدیل حفیظ کی ملکیت تھی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر جاوید سے جی عمر بتائے گیا کیا انتشافات سامنے آئی ہیں یہ بلکل صاحب وال کی اندر جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایس پی سی ٹی ٹی جواد کمر کو شامل تفتیش کر لیا گیا ان کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا اور ساتھ بھی ساتھ آٹھ این ایساہ دین جو موقع پہ موجود تھے ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور ان کے بیانات بھی حاصل کر لیا گیا اسی طرح جو سپید گاڑی جس کے اندر زیشان حلاق ہوا تھا اس گاڑی کے حوالے سے جتنے سابقہ مالکان تھے کہ جس نے سب سے پہلے فریدی تھی اور اس کے بعد جس جس ہاتھ میں وہ گاڑی بھی کی تھی ان تمام کو بلا کر ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور جی ایٹی ذرائی یہ بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ دہشتگر جو فیصلہ باب میں مارا گیا تھا عدیل حفیظ اس کی ملکیت تھی ساتھی ساتھ آج جو خلیل کے برسہ تھے ان کو بلائا گیا تھا لیکن خلیل کے برسہ آج بھی پیش نہیں ہوئے اور وہ اسی چیز کے پر بازید ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جب اس کے سامنے پیش ہوں گے لہٰذا جو ایک طرف سے جی ایٹی ہے وہ پیش رفت کر رہی ہے کہ اینی شاہدین اور شہادتیں جب وہی کٹی کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب جو مدعی ہیں ان کی جانب سے عدم تعاون کی وجہ سے وہ علاج فیض ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ٹھیک ایسا ہی وال کیس میں ہم شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ عمر جاوید آپ کا